دوستو یہ کہانی ہے سونیا نام کی ایک لڑکی کی جس کے پتا نہیں ہوتے اور ماں اس کو جمانے سے ڈراتی رہتی ہے وہ کولے جاتے ہوئے گھر کے قریب والی دکان سے کوپیاں کتابیں لیتی تھی ایک دن بارش بہت تیز تھی سردی بھی بہت زیادہ تھی وہ اس دکان میں گئی تو دکاندار لڑکے نے اسے اسٹور میں بیٹھا دیا اور خود باہر چلا گیا پھر اس کا دوست آیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور پھر سونیا پر وہ قیامت گزری جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آزائیں گے پھر کیا ہوا سونیا کے ساتھ کیسے شادی ہوئی اور اس دن کی جو قیامت گزری اس کا نتیزہ کیا نکلا یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک جرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ درد بھری کہانی جندگی بڑی عجیب ہے اکثر کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندیشے ماں کی نیدے حرام کر دیتے ہیں میرے سر پر باپ کا سایا نہ رہا تھا تب ہی ماں روج جتلاتی تھی کی بیٹی مجھ ودوہ کی لاج رکھنا بھول کر بھی سیدھی راہ سے نہ بٹکنا کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو میرے لیے موت کا کارن ثابت ہو میں تو سیدھی سادھی اچھی لڑکی اور سنسکاری تھی پھر نہ جانے کیوں ماں مجھ کو ایسی باتیں سناتی تھی دیدی سے تو ایسی باتیں ماں نہ کہتی تھی بھگوان جانے کیوں مجھے ہی اپنے برے برے اندیشے سناتی ساید اس لیے کہ دیدی گھر میں رہتی تھی اور میں جو پڑھائی کر رہی تھی حالانکہ جمعانے بھر میں میں نے کبھی کسی لڑکیوں کو لفٹ نہیں کرایا بابا کے نہ ہونے سے گھر کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو دیدی نے ماں سے کہا کہ میں نوکری تلاش کرتی ہوں انہوں نے اجازت نہ دی حالانکہ میری بہن گریجویشن کر چکی تھی مگر ماں کو جمعانے کا اتنا خوف تھا کہ ہم بھی ان کی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے تھے یہ تو ماما جی کی ہمت تھی کہ میں پڑھ رہی تھی ورنہ تو میری وہمی ماں بابا کی مرتی کے بعد مجھ کو اسکول سے بھی ہٹا لیتی ہمارے ماما جی بہت اچھے ویقتی تھے وہ ہمارے ہمدرد اور میری ماں سے بھرپور محبت کرتے تھے ماں نے کہا کہ گھر کھرچ کی تنگی ہے لیکن پینکی کی نوکری کرانے سے ڈڑتی ہوں جمانہ خراب ہے گھر سے بھی قدم نکالے تو نزانے جرا سی دیر میں کیا ہو جائے ماما جی بولے بہن میں ہوں نہ کیوں فکر کرتی ہو بے شک پینکی کو نوکری نہ کرائیں میں ہر مہینے آپ کو کھرچہ دیتا رہوں گا آپ بس بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر کریں ماما جی کوئی زیادہ امیر آدمی نہ تھے نوکری کرتے تھے تھوڑی سی تنخواہ تھی وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ہر مہینے کھرچے کے لیے میری ماں کو پیسے بھیج دیتے ان پیسوں سے جیوں تیوں ہمارے دن عجت سے گجر رہے تھے ہم نے اپنی بہت سی خواہشوں کو دبا لیا تھا کہ روزی روٹی پوری ہوتی رہے فالتو چیزوں کا کیا کرنا کہ جن کے بغیر بھی ہم سانس لے سکتے تھے میری ایک کلاس فیلو جو کلاس میں میری دوست بھی تھی ایک دن کہنے لگی کہ تم یہ خط اپنے پاس رکھ لو بعد میں لے لوں گی میں اسے اپنی بہن سے چھپانا چاہتی ہوں میں نے خط لے کر اپنی کوپی میں رکھ لیا نہ تو پوچھا کس کا ہے اور نہ ہی اس کو کھول کر پڑھا کہ میری سہلی کی امانت تھی ہمارے گھر کے پاس راہل کی دکان تھی اس کو ہمارے حالات کا بھی پتا تھا اس لئے ہم لوگ اس سے ادھار بھی سودا مانگ لیتے تھے وہ کھاتے میں لکھ دیتے اور جب ماما جی پیسے دیتے تو اس کا کرجہ چکتا کر دیا کرتے اس کی دکان پر سبھی چیزیں ملتی تھی ایک طرح سے وہ جنرل اسٹور بھی تھا ایک کونے میں اس نے پڑھائی کا کچھ سامان بھی رکھا ہوتا تھا مجھے جب رجشٹر کوپی پینسل بول پین وغیرہ کی جرورت ہوتی تو قریب ہونے کی وجہ سے اس کی دکان سے خرید لیا کرتی تھی اس دن مجھے کوپیاں خریدنی تھی کولز سے سیدھی اس کی دکان پر چلی گئی تو وہ خط جو میری کوپی میں رکھا تھا وہ وہی پر گر گیا مجھے پتہ نہ چلا اگلے دن کولز گئی تو وہ خط میری سہلی نے مانگا میں نے کوپی نکالی تو وہ خط اس میں نہیں تھا جب کوپیوں کو دیکھ لیا پر وہ نہ ملا بہت پریشان ہوئی اس سے کہا کی کہ شاید گھر پر رہ گیا ہے کل نہ دوں گی کولز سے سیدھی راہل کی دکان پر گئی اس سے پہلے کی خط کے بارے میں پوچھتی اس نے خود ہی کہا کہ کل آپ یہ خط گرا گئی تھی یہ لیجی اپنی امانت یہ کہہ کر اس نے تہہ کیا ہوا کاغذ مجھے دے دیا گھرا کر میں نے خط کو کھولا کہ دیکھوں کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے سوچ رہی تھی یقیناً اسے راہل نے بھی پڑا ہوگا کیا خبر اس میں کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہو جب کاغذ کو کھولا تو یہ دیکھ کر گصہ آ گیا کہ راہل نے خط بدل دیا تھا اس نے میرے نام کا خط لکھ دیا تھا جس میں بڑے رومانٹک کشم کے جملے لکھے تھے اور میری تعریف بھی کی تھی راہل کی اس حرکت پر کافی دن خوف کھاتی رہی مگر اس کی دکان پر نہ گئی وہ خط البتہ میری کوپی میں رکھا تھا سہلی کو تو سارا حال بتا کر معافی مانگ لی لیکن دیدی کا کیا کرتی جنہوں نے میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کوپی سے خط نکال لیا تھا اب وہ مجھ کو دمکاتی تھی کہ تیرا یہ خط میں ماما جی کو دکھاؤں گی ماما جی سے میں بہت ڈڑتی تھی اگلے دن مجھے راہل کی دکان پر جانا ہی پڑا میں نے اسے کہا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے اب تمہارا خط دیدی کے پاس ہے اور جب ماما جی آئیں گے وہ ان کو جرور دکھائے گی بجائے پریشان ہونے کے وہ ہسنے لگا بولا بس اتنی سی بات پر گھبرا گئی ہو پریشان نہ ہو تمہاری دیدی ایسا ہرگز نہیں کرے گی وہ بس دمکا رہی ہے بہرحال کیا کرتی اس کی ان تسلیوں پر اس کو برا بلا کہہ کر آ گئی اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی مگر میرا گصہ کم نہ ہوا کافی دن کے بعد میراہل کی دکان پر نہ گئی لیکن پھر جرورت کی چیزوں کی خاطر جانا ہی پڑا کہ گھر کے نجدی کی یہی ایک دکان تھی دکان پر دوبارہ جانے سے ججک ٹوٹ گئی اس نے بھی معافی مانگ لی تھی اور میری سہلی والا خط بھی دے دیا میں نے دل صاف کر لیا یہ بھی مجبوری تھی کہ سودا ادھار اس سے لیتے تھے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ پیسہ گھر میں نہ ہوتا اور مہمان آزاتے تو میں دوڑ کر جو سامان چاہتا لے آتی وہ ادھار سودا دینے پر بھی انکار نہ کرتا تھا وہ مجھے اچھی لڑکی سمجھتا تھا اور میں بھی اس کو اچھا انسان سمجھتی تھی کبھی اس نے بدتمیزی والی کوئی بات کی ہی نہیں تھی شاید اس خط میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہوگا کہ اس کو یہ جررت ہوئی کی سونیا کی محبت نامے آتے ہیں تو میں بھی کیوں نہ لکھ دوں بعد میں میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرا نہیں میری سہلی کا خط تھا تو اس نے یقین کر لیا کیونکہ اب وہ پہلے جیسا سیدھا سادھا شریف بن کر پیش آنے لگا بتاتی چلو کہ میری منگنی ماما جی نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے موہن سے بچپن میں کر دی تھی رسم منگنی بہت خاموشی سے ہوئی تھی حالانکہ بابا نے پڑوسیوں کو بھی نہیں بلایا تھا ان کا خیال تھا کہ بات فیلانے سے منگنیاں ٹوٹ زاتی ہیں اس لئے تب ہی بلائیں گے جب شادی کا موقع آئے گا میری منگنی کا راہل کو بھی نہیں پتا تھا ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ دیپاولی کا موقع ہے جی چاہتا ہے کہ تم کو کوئی گفٹ دے دوں کیا سوکار کر لوگی ناراض تو نہ ہوگی اس نے بات اس طرح سجا کر کہی کہ میں نے کہہ دیا اچھا دے دو میں ناراض نہیں ہوں گی کہنے لگا وعدہ کرو کی ناراض نہ ہوگی ارے بھائی توفے میں ناراض ہونا کیسا اگر کوئی لے تو ٹھیک ورنہ نہ لے ناراضگی کا کیا جکر ہے تب اس نے کہا اچھا اپنی کلائی آگے لاؤ میں نے کلائی آگے کر دی اس نے جرہ سا باجو کلائی سے ہٹا دیا اور جلتا ہوا سگریٹ جو اس کی املیوں میں تھا آنن فانن میں میری کلائی میں گاڑ دیا میں بلبلا اٹھی مگر اس نے اس وقت تک میرا ہاتھ نہ چھوڑا جب تک سگریٹ کلائی کی کھال میں نہ اتر گیا اگر دکان میں اس کا نوکر موجود نہ ہوتا تو شاید میں چیخ پڑتی مگر اپنی رسوائی کے ڈر سے سہن کیا اور آنسو پی لیے وہ کہنے لگا مجھے ماف کر دینا میری خاطر تم نے درد سہا ہے یہ میری ایسی نشانی ہے جو کبھی نہ مٹے گی اسے دیکھ کر مجھ کو ہمیشہ یاد رکھو گی اس کے نوکر کی وجہ سے میں نے کچھ نہ کہا کہ اس بات کو اگر وہ باہر کے لوگوں کے آگے بتاتا تو میرا بھی نام لیتا اور میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی تھی سوچا بعد میں جب راہل دکان پر اکیلا ہوگا اس کی خبر لوں گی کلائی پر جلن کی وجہ سے میں وہاں ایک منٹ نہ رکھ سکتی تھی گھر آ کر خوب روئی اور دل کا گبار باہر نکل گیا رات بھر اس بارے میں سوچتی رہی کہ راہل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جو جو سوچتی جاتی تھی گصہ کم ہوتا جاتا تھا نہ جانے کیوں مجھ کو احساس ہو گیا کہ وہ چپ رہتا ہے لیکن چپ کے چپ کے مجھ سے محبت بھی کرتا ہے محلے داری تھی ماں کی عجت کرتا تھا اس لئے کچھ نہیں کہتا تھا جبان سے اپنی محبت بیان نہیں کرتا تھا آج میری کلائی جلا کر اس نے جاہر کر دیا کہ اس کو اپنے دل پر کابو نہیں رہا ہے تب ہی ماں کی باتیں یاد آنے لگی کہ جمانہ خراب ہے ہاں واقعی لڑکی اچھی ہو مگر ٹکراؤ تو جمانے سے ہوتا ہے اور جمانے میں کتنی خرابیاں چھپی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں نہیں جانتی مگر ماں جانتی ہیں ان دنوں دیدی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اس وجہ سے میرے روز بازار کے چکر لگتے تھے اکثر میرے ساتھ ہماری پڑوسن آنٹی ریوتی بھی چلی جاتی تھی اس دن آنٹی کی طبیعتہ ٹھیک نہ تھی سوچا خود ہی چلی جاتی ہوں دیدی کے جوڑے درجی کو دینے تھے درجی کی دکان بازار کے شروع میں تھی میں نے بیگ میں کپڑے ڈالے ماں کو نہ بتایا کہ آنٹی ریوتی آج میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے اور چپکے سے گھر سے نکل گئی یہ جنوری کا دوسرا ہفتہ تھا سردی پڑ رہی تھی آج صبح سے بادل بنے ہوئے تھے آج میں آدھے راستے میں تھی کی بارش ہو گئی اور سیکنڈوں میں تیج تیج تر ہوتی گئی مجھے کل سے کچھ شریر گرم محسوس ہو رہا تھا سوچا بکھار نہ آئے سر میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا بارش میں بھیگنے سے کپ کپ ہی شروع ہو گئی سامنے راہل کی دکان تھی اس نے مجھ کو بھیگتے دیکھا تو دکان سے باہر نکل آیا جی درد سے میں گزر رہی تھی پانی میری پنڈلیوں سے اوپر آ رہا تھا راہل دوڑ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا کہا آگے گلی میں گٹر کھلے ہوئے ہیں معلوم ہے اگر پاؤں پڑ گیا تو اندر چلی جاؤ گی پکڑو میرا ہاتھ میں تم کو گلی پار کرا دوں اب نخرے چھوڑو میں تم کو کھا نہیں جاؤں گا بس پھر کیا تھا اس نے ایسا کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بچ بچا کر مجھ کو پانی سے بھری گلی سے نکال لیا اس کی دکان تک آتے آتے سردی مجھ پر ہاوی ہو گئی آ جاؤ اس نے کہا میں ہیٹر چلاتا ہوں جرسہ گرمی لے لو پھر گھر چلی جانا مجھ سے بھی ایک قدم چلا نہیں جا رہا تھا میں اس کی دکان کے اندر چلی گئی اس نے نوکر کو کاؤنٹر پر بیٹھا دیا اور مجھے دکان کے اندر بنے اسٹور میں لے آیا اور کہا کہ اے سول اڑ لو میں ہیٹر لگا دیتا ہوں سردی بہت ہے سودہ لینے گھر سے نکلا تھا بارش تیز ہو گئی پورا بھی گیا ہوں اگر چھتری یا کوئی بڑی سی پنی ہے تو وہ بھی دے دو کہ گھر تک جا سکوں تم بیٹھو میں ابھی چھتری لاتا ہوں اور چائے بھی گرما گرم گھر سے بنوا کر تھرمس میں لاتا ہوں یہ کہہ کر راہل باہر چلا گیا راہل کا گھر نجدیک ہی تھا دوست کو اس نے دکان میں بیٹھا دیا میں تو اسٹور میں بیٹھی تھی سامنے ہیٹر چل رہا تھا راہل کے دکان سے نکلتے ہی اس کے دوست نے اٹھ کر اسٹور میں جھاکا مجھ کو بیٹھا دیکھا تو بے دڑک اندر آ گیا میں گھبرا گئی کہنے لگا گھبراو نہیں تم بھی سردی اتارنے دکان میں آ بیٹھی ہونا میں بھی سردی کی وجہ سے ادھر آ گیا تھا ابھی چائے آ جاتی ہے پیتے ہی تھنڈ اتر جائے گی یہ کہہ کر وہ ہیٹر کے سامنے رکھے اسٹور پر بیٹھ گیا مگر مضبور ہو کر خاموش بیٹھی رہی سوچا دو چار منٹ اسے برداشت کرنا پڑے گا میرے کہنے سے تو یہ یہاں سے دفع نہیں ہوگا اور نوکروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے اس وقتی کے اسٹور میں آتے ہی میں نے سال سے مو ڈھک لیا تھا آپ چہرے پر نکاب رکھتی ہیں بے شک پورا چہرہ ڈھک لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اسٹور اچھا خاصا بڑا تھا وہاں کرسیاں اور پلنگ پڑا ہوا تھا یہ راہل کے آرام کرنے کا کمرہ تھا میں ہیٹر کے سامنے سے اٹھ گئی اور پلنگ پر جا بیٹھی تاکہ اس وقتی سے دوری رہے باہر بارش کے گرنے کی آواز آ رہی تھی لگتا تھا کہ اور تیز برسنے لگی ہے اچانک بجلی چلی گئی اور اسٹور میں اندھیرہ ہو گیا ہیٹر بھی بند ہو گیا تب ہی وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا میں باہر جا رہا ہوں ابھی لائٹ بیزواتا ہوں میں نے شکر کیا کہ خود ہی دفع ہو رہا ہے وہ دروازے تک گیا ہی تھا کہ اندر سے چٹکنی دبنے کی آواز سنائی دی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی وہ میرے قریب آ چکا تھا تب ہی اس نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ پر ایسی مسئیبتوں کا پہاڑ گرایا کہ جو عمر بھر کا میری عجت پر بوز ہو گیا اس سے پہلے کہ میں ہوش و حواس میں آتی وہ دروازہ کھول کر جا بھی چکا تھا اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد راہل چائے کی تھرمہ سے لے کر آ گیا نوکر نے اس کو بتا دیا کہ آپ کے دوست ابھی ابھی چلے گئے ہیں جب وہ تھرمہ سے لے کر اندر آیا تو میں روتے ہوئے کپ کپ آ رہی تھی اس نے بڑی لائٹ دکان سے لا کر اسٹور میں رکھی اور کہا کہ ابھی تک کانپ رہی ہو چائے پیلو میں تم کو گھر پہنچا دیتا ہوں بڑے بھائی کی گاڑی لے آیا ہوں بزلی جانے سے ہیٹر تو بند ہو گیا بھلا سردی کیسے اترتی میں نے چائے نہ پی بڑی مشکل سے بس اس قدر کہہ پائی مجھے تیز بکھار چڑ گیا ہے تو مجھے گھر پہنچا دو تم نے اتنی دیر لگا دیا اکیلا مجھے چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی دوست نے چائے کا کہا تو سوچا کہ تمہارے گھر کے لیے گھر سے بھائی کی گاڑی بھی لے آتا ہوں اس کو میں نے اس کے دوست کے بارے میں نہ بتایا اور یہ بھی نہیں ہی کی میرے ساتھ کیا ہوا راہل نے بہت تجید کی ایک کب چاہ پی لو مگر مجھ سے چاہ کیا پی جاتی میرا تو سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا راہل نے مجھے گھر کے سامنے اتارا وہاں بھی کافی پانی تھا جب میں گھر کے اندر چلی گئی تب اس نے گاڑی اسٹھاٹ کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں جانتی تھی کہ تم بھی گئی ہوں گی آز بادل بنے ہوئے تھے نہ ہی جاتی تو اچھا تھا ریوٹی بیچاری بھی تیرے ساتھ پریشان ہوئی میں نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا کمرے میں جا کر گیلے کپڑوں کو بدلا اور لہاف میں گھس گئی لہاف میں گھستے ہی میں بے ہوش ہو گئی جیسے کسی ڈراؤنے خوابوں سے ڈر گئی ہو ہوش آیا تو ابھی ڈراؤنے خواب کا اثر باقی تھا پلکیں بھیگی ہوئی تھی نظارے کب تک یہ پلکیں تکیے کو بھیگوتی رہی ایک بارش آسمان سے گر رہی تھی اور ایک برسات میری آنکھوں سے ہو رہی تھی نظارے کب نیند نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے اپنی آگوش میں لے لیا اس کے بعد میری جندگی کی دھارہ سوچ سمجھ سدھ بودھ ہر چیز بدل گئی جس نے مجھے لوٹا میں تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی تھی جانے ایک کس جرم کی سجا تھی جو مجھے ملی اتنی ڈرپوک ہو گئی کہ راہل تک سے نہ کہہ سکی کہ تم کیوں مجھے اپنی دکان میں لے گئے تھے اس سے تو اچھا تھا کہ میں دکان کے باہر گر پڑتی اور سردی سے مرز آتی اس دن کے بعد میں نے راہل کی منحوس دکان میں جانا چھوڑ دیا اس دکان کے سامنے سے گزرنے سے مجھ کو دہست ہوتی تھی کبھی میرا منگیتر یعنی مہنہ آزاتا تو میں کمرے میں چھپ جاتی مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی وہ بچپن سے میرا منگیتر تھا مجھ سے محبت کرتا تھا وہ اور میں کئی بار گھر میں اکیلے بھی رہے تھے لیکن کبھی اس نے میلی آنکھ سے نہ دیکھا وہ مجھ کو اپنی عجت سمجھتا تھا وہ حیران تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے اندر غبرہت کو محسوس کیا مہنہ نے مجھے دیکھا تو تاڑ گیا یہ کوئی گہر معمولی بات ہو چکی ہے ماں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ ہم سونیا کو ڈوکٹر کے پاس لے چلتے ہیں مجھے بیمار لگتی ہے ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں جد کر کے مجھے ڈوکٹر کے پاس لے گئے ڈوکٹر نے مجھ کو دیکھنے کے بعد ماں سے کہا کہ دیر مت کرو اور اس کی جلد سے جلد شادی کر دو یہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے گھر آ کر موہن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تم کو کس نے برباد کیا ہے میں نے جبان نہ کھولی تو اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ماں کو بڑا صدمہ ہوا وجہ پوچھتی رہی مگر اس نے وجہ بھی نہ بتائی ماما جی کے ایک دوست کے دورہ میرا ایک اور رشتہ آ گیا ماما جی موہن سے انکار کی وجہ سے گم زدہ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دوسرا رشتہ آیا ہے آدمی شریف اور خوشحال ہے مگر عمر میں تم سے دس بارہ سال بڑا ہے تم کو احتراز نہ ہو تو ہم اس کو ہاں کہہ دیں میں نے جواب دیا ماما جی اور ماں نے جھٹ پٹ مجھے اس سے بیہا دیا کہ کیا خبر اور رشتہ کب ملے شادی کی رات میں ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا اس نے میرا دلہنی گھونگا ٹھٹھاتے ہی کہہ دیا میں شادی کے قابل نہیں تھا مگر ماں نے مضبور کر دیا تم میرا یہ راج کسی پر بھی جاہر نہ کرنا میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی آپ کا یہ راج کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی میں نے اس پر رحم کیا تو اس نے بھی مجھ پر رحم کیا اور اس نے بھی میرا راج کسی کو نہ بتایا کیونکہ میں نے اپنے اوپر گزری ہوئی اس قیامت کی کہانی اس کو بتا دی تھی اس نے کہا میں تم کو عمر بھر اولاد نہیں دے سکتا تھا مگر عشور کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں عورت پھر عورت ہوتی ہے وہ ماں بنتی ہے تو سب کچھ بھول زاتی ہے میں بھی عشوک کو پا کر اپنی بھول کو بھول گئی لیکن یہ میری بھول نہ تھی میں مزرم تھی اور ناغناہگار جو مزرم تھا مجھے یقین ہے کہ وہ جرور پرماتمہ کی پکڑ میں آیا ہوگا میرے لئے تو بھگوان نے میرے پتی کو دیوتا بنا کر مجھ سے ملا دیا جس نے مجھے اور میرے راج کو سیوکار کر لیا کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے دن گجارش کی تھی کہ میرا بھرم رکھنا اور میں نے اس کا بھرم رکھا کیونکہ مجھ کو بھی تو اس سے یہی کہنا تھا کہ تم بھی میرا بھرم رکھنا سو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھرم رکھا میرے ساس کی ہماری شادی کی چھے مہینے بعد مرتی ہو گئی وہ کینسر کی مریض تھی میرے پتی نے پندرہ سال تک آرہو یعنی ایک نازائز بچے کا اپنا بیٹا مان کر کھرچہ اٹھایا پھر وہ چل بسے ماں بھی عیشور کو پیاری ہو چکی ہے مگر میں آرہو کے سہارے جندہ ہوں اس کے لئے جیتی ہوں سوچتی ہوں کہ میرے عیشور کے فیصلے نیارے ہیں جب وہ کسی کو بچانا چاہتی ہے تو کیسے کیسے سبب بنا دیتا ہے عیشور نے میری عجت رکھی اور میرے پتی کی بھی عجت رکھی اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کی چادر بنا دیا کہ ہم کو رسوہ نہ کیا وہ کتنا بلوان ہے کہ ہم لوگوں کے بڑے بڑے عیب بھی ڈک لیتا ہے اور ہم انسان کتنے چھوٹے ہیں جو تین کے کو بھی شتیر بنا دیتے ہیں آج آرہو جندہ ہے عیشور کی دی ہوئی جندگی جی رہا ہے بھگوان نے اس کو بھی دنیا میں آنے دینا تھا میری اور عاشوک کی شادی ہمارے مقدر میں لکھ دی ورنہ جانے کیا حالات ہوتے کہ میں بھی جندہ رہتی یا نہیں نہ جانے کیوں لوگ ہم لڑکیوں کے سنسکاروں پر تو جوڑ دیتے ہیں پر لڑکے کیوں اس سے ونچت رہ جاتے ہیں میری گلتی یہ جرور تھی کہ مجھے سیدھا گھر جانا چاہیے تھا نہ میں راہل کی دکان پر جاتی نہ یہ سب ہوتا لیکن اگر اس کے سنسکار اچھے ہوتے تو وہ بھی بھیڑیا نہ بنتا اور نہ مجھے جندگی بھر کا یہ روگ لگتا بے شک دوستو جمانہ خراب ہے یہ تو سب ہی کہتے ہیں لیکن خراب کیا کس نے اس کے جمع دار بھی تو ہم خود ہی ہیں لڑکیوں کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے سنسکار بھی ضروری ہے آپ کی کیا رائے ہیں دوستو اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجی تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجی اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنے وال